بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بعض لوگ کھانے پینے کے بہت شکین ہوتے ہیں زفر ایش کوش کہ این جہاں دوبارہ نیست اور بعض لوگ کھانے پینے کو ترستے ہیں تونکی جانے یار فریدہ روٹی بندہ کھا جانتی ہے ایرانی بیلوگا کو دنیا کی سب سے مہنگی ترین ڈش سمجھا جاتا ہے ایک کلو ایرانی بیلوگا بیس ہزار پاؤنس یا پچیس ہزار ڈالر میں ملتی ہے جی ہاں جناب سٹرجن فش مچھلیوں کی ایک ایسی قسم ہے جو دنیا میں سب سے مہنگی مچھلیاں سمجھے جاتی ہیں سٹرجن فش کے انڈوں کو اردو میں بیضہ ماہی کہتے ہیں یہ اسے دنیا میں سب سے مہنگی غزہ سمجھا جاتا ہے ایک کلو کاؤیار کی قیمت پچیس ہزار ڈالر ہے کاؤیار می کیلوریز پروٹین فیٹ وائٹمین بی ٹویل بی سیکس وائٹمین اے بی سی ڈی سیلینیم آئرن سوڈیم مگنیشیم وغیرہ کافی مقدار میں موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کی صحت کو بہت خوبصورت بناتا ہے یہ آپ کی ایمیونٹی سسٹم کو بہتر کرتا ہے کیلشم کی وجہ سے یہ آپ کی کیلشم کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ روزانہ اگر صرف پچیس گرام بیس سے پچیس گرام کھایا جائے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تندرست رہ سکتی ہیں لیکن بیس سے پچیس گرام کی قیمت پاکستانی روپوں میں تقریباً پچیس ہزار روپے بنتی ہے تمام مچھلیوں کے انڈے کاؤیار نہیں کہلاتے صرف سٹورجن یا بیلوگا فیش کی انڈے جو ہے وہ کیا بیلوگا کہلاتے ہیں ایسی مچھلیوں کو مسنوعی طور پر بھی پالا جاتا ہے تیرہ سال تک اگر آپ ایک مچھلی کو سٹورجن فیش کو پالتے ہیں تو آپ ایک مچھلی سے تقریباً دو سے تین کلو وزن کے انڈے حاصل کر سکتے ہیں اور پھر ان انڈوں کو آپ صاف کر کے بطور غزہ استعمال کر سکتے ہیں ایت سے بھرپور ہونے کی وجہ سے اس کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے اور سیلینیم کی موجودگی کی وجہ سے اس کو نیچرل ویادرہ کہا جاتا ہے یہ آپ کی جنسی کمزوریوں کو ختم کرتی ہے بہت سے ممالک اس کی مصنوعی پرورش کرتے ہیں اور اس سے عربوں روپے ذریعہ مبادلہ کما رہی ہیں اگر پاکستان میں بھی بیلوگا کی پرورش کی جائے مسنوعی محول میں کی جائے تو پاکستان بھی کافی مقدار میں ذریعہ مبادلہ کما سکتا ہے جن ممالک کے پاس یہ سہولت موجود ہے وہ دنیا کے امیر تنین ممالک میں شامل ہوتے ہیں ایسی ایک بیلوگا یا سٹروجن فش کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور اس کے انڈے بھی کھایا جاتی ہیں اب رہی بات کہ کیا اسلام میں مچھلی کے انڈے حلال ہیں یا حرام تو بہت سے علماء سٹروجن فش کے انڈوں یعنی کہ کاؤیار کو حلال کہتے ہیں اور کچھ کے نزدیک یہ حرام ہیں ایک تو یہ تائیش میں آ جاتا ہے بہت مہنگا کھانا ہے اور دوسرا مچھلی کے انڈے بعض علماء کے نزدیک نہیں کھایا جا سکتے لیکن مجموعی طور پر چونکہ یہ انسان کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں اس لئے کیاوی آر بنانا کیاوی آر کو استعمال کرنا میرے خیال کے مطابق یہ جائز ہے اور اس کی پرورش بہت فائدہ مند ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گا